نون فائلرز کی کیٹیگری ختم بڑی پابندیاں لگا دی گئیں یہ پابندیاں کیا ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر نے نون فائلرز کی کیٹیگری ختم کر کے ٹیکس نہ دینے والوں پر پندرہ پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے جن میں سے پانچ ابتدائی طور پر لگائی جائیں گی جن میں جائیدات، گاڑیوں، بہرل اقوامی سفر، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور میوچرل فنڈز میں سرمایہ کاری پر پابندیاں شامل ہیں ایف بی آر نے نون فائلرز کو نشانہ بنانے کے لیے متعدد پابندیاں میں اتعارف کرانے کا اعلان کیا تاکہ ٹیکس کمپلائنس کو بڑھایا جا سکے اور ٹیکس بیس کو وسیع کیا جا سکے نون فائلر کیٹیگری کو ختم کر دیا جائے گا ابتدائی پابندیوں میں جائیدات کی خریداری، گاڑیوں کی خریداری، میوچرل فنڈز میں سرمایہ کاری کرنٹ اکاؤنٹس کھولنے اور بینل اقوامی سفر، مذہبی سفر کے علاوہ شامل ہیں حکومت نون فائلر کیٹیگری کو ختم کر رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ افراد جو پہلے ان لین دین پر ٹیکس ادا کرنے سے بچنے کے لیے ایک معمولی فیس ادا کرتے تھے اب ایسا نہیں کر سکیں گے ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے والے افراد کے لیے پندرہ مخصوص سرگرمیوں پر پابندی آئیت کی جائے گی جن میں ابتدائی طور پر پانچ کلیدی شعبوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی یہ اقدامات ایف بی آر کی تبدیلی کے منصوبے کا حصہ ہیں جسے وزیر آزم کی منظوری مل چکی ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے